تو نمسکر دوستوں کیسے ہیں آپ شواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں جیسا کہ دوستو کل ہم اتنا پڑھ چکے تھے اور ہم آج سمجھیں گے کہ آگے اس کے آگے ہم پڑھیں گے کل کا آپ نے بیڈیو دیکھ لیا ہوگا دوستو ان بیڈیو کو آپ کو ڈیلی دیکھنا ہے جب ہی آپ اس بک کو سمجھ پائیں گے اور میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ پائیں گے اور وہ کبلری میں جب ہی آپ اس بک کو مگپ کر پائیں گے تو چلی ہم آج آگے بڑھتے ہیں اور آگے کی شروعات کرتے ہیں کل تک ہم نے کہاں تک پڑھاتا اس سے آگے آج ہم بڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو ہمرا لاشٹ یہ جو تھا کل کے بیڈیو میں وہ یہ پیج تھا کہ this is not a reading book ٹھیک ہے یہ پیج تھا آپ اپنی بک میں کھول لیجئے گا تو یہ پیج میں آپ کو پڑھ چکا تھا اور اس کے مطلب سمجھا چکا تھا تو اس لیے اب ہم آگے والا پیج پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے master the pronunciation skill ٹھیک ہے تو دیکھیں اب ہم سیکھیں گے کہ ہم بڑھوں کو کیسے پرناؤنس کریں ہم بڑھوں کو کیسے بولیں ٹھیک ہے تو یہ بک میں تھوڑا انٹرمیسن مطلب اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے پیج نمبر دو ہے یہ دیکھ لیجئے اور آپ اپنی بک میں کھول سکتے ہیں پیج نمبر دو جس سے آپ کو کلیر سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اسٹڈی تو اسٹڈی سوچ دیٹ اسٹڈی تو دیکھیں آگے میں اس کو پڑھتا ہوں ایک منٹ ہاں دیکھیں یہاں سے master the pronunciation system تو saying but allowed saying but allowed and saying them right بڑھوں کو بولنا اور صحیح سے بولنا is half the battle half the battle feeling comfortable and assure with all these new words تو دیکھیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ سبتوں کو بولنا اور صحیح سے بولنا اگر سیکھ جاتے ہیں تو آپ آدھی لڑائی جو ہے وہ آدھی آدھی لڑائی جو ہے comfortable ہونے کی مطلب انگلیس سیکھنے کی وہ آپ پوری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے and assure with all the new words you are going to learn and آپ assure ہو جاتے ہیں آپ پکہ ہو جاتے ہیں all the new words you can going to learn وکہ آپ ان سبتوں کو سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے everybody taught is respelled to so its pronunciation ٹھیک ہے everybody جو ہے نا وہ اپنا ایک respelled ہے کیا so its pronunciation اس کی خود کی ایک pronunciation ہوتی ہے ٹھیک ہے so pay close attention to how the phonetic symbol so ہمیں ایک close attention ایک پاس سے اس کو دیکھنا ہے ایک درشتی ڈالنی ہے کہ phonetic symbol کیسے کام کرتے ہیں phonetic symbol کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دیکھ رہا ہے نا دوستو آپ یہ انہیں ہی ہم phonetic symbol بولتے ہیں کیا بولتے ہیں phonetic symbol تو اب ان کے دور ہم کیسے بولنا سیکھیں گے کیسے پرنانس کرنا سیکھیں گے آپ اس بات کو سمجھئے تو وہ بول رہا ہے first master the squaw تو squaw کیا ہوتا ہے squaw کیا ہوتا ہے اس بات کو آپ سمجھنا تو دیکھئے almost every English word for two or more syllables content on دیکھئے اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں almost every English word two or more syllables اب syllables یہ یہاں پہ syllables لکھا ہے اس syllables کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو syllables لکھا ہے اس syllables کا مطلب ہے کیا تو دیکھئے میں آپ کو سمجھا دوں جیسے کی جیسے کی یہاں پہ یہاں پہ کوئی بھی سب ڈیجنس ہے رسپیلڈ یہ ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکھنا ہاں تو دیکھئے اپنے کہاں پہ تھے سینگ بڑ یہاں پہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا جیسے کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلیول مطلب کیا ہوتا ہے سلیول سلیول مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہم کسے کہتے ہیں تو وہ کہاں گیا سلیول جو میں آپ کو سمجھانے والا تھا ہاں یہ دیکھئے تو یہاں سے پڑھتے ہیں سینگ بڑ آلاوڈ آنڈ بڑ دیکھئے سم سمبول سہیے تو یہ دیکھئے سلیول یہ ہے سلیول لکھا ہوا ہے ٹھیک تو سلیول کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کی میں نے کوئی بڑ لکھا جیسے یہ ہے کمفرٹیول یہ دیکھئے یہ ہے کمفرٹیول اب یہ جو کمفرٹیول ہے نا یہ کمفرٹیول میں کتنے سلیول ہے آپ یہ آواز سمجھئے تو کمفرٹیول کو میں کیسے پڑھوں گا کم کم فو ٹیول اس میں تین سلیول ہے مطلب جب ایک سبد کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے پڑھتے ہیں تو جتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا اسے ہی ہم سلیول کہتے ہیں جیسے کی سمجھ یہ دیکھیں یہاں پہ فون اٹک ہے تو فون ایک سبد ہو گیا اٹک دوسرا سبد ہو گیا جیسے یہ سمبول تو میں موری تو یہ دو سلیول ہو گئے تو اس طریقے سے ہم مطلب ایک سبد کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں بڑے سبد کو تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں سلیول کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہا سیئنگ بٹس آلاو ان سیئنگ دیم رائیٹ ہب دا بٹل فیلنگ کمپٹیول ہے اشور with all new words you are going to learn every word taught is to so its pronunciation so pay close attention to how the phonetic symbol work ٹھیک ہے تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا سلیول کے بارے بتا چکھو ہوں سلیول کیا ہوتے ہیں ایک سبد کے چھوٹے 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 ٹکڑوں وہ دو طریقے کے سبد ہو گئے father mother mother sister sister تو یہ دو سلیول تو اس طریقے سے ہم سلیول ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو ہے اس کا مطلب ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو فور ایک جامپل انہوں نے دیا ہے کہ لنڈا جو اس کے پاس ہیں read the previous sentence allowed at normal conversational speech آپ یہ بول رہا ہے یہ سنٹنس ہے اس کو allowed پڑھئے اس کو تیج پڑھئے تو میں نے کہ لنڈا spoke to her mother about a different idea she had ٹھیک ہے تو اس کو پڑھنا ہے تو read it again double سے پڑھئے and listen to how the a of linda the er of mother تو ہمیں اب دھیان پڑھنا ہے اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ linda mother ar to linda کے جو a phe mother ke er پہ ہمیں کیا کرنا ہے the a of the a کیوں سے about 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 پڑھتے ہیں اس کا مطلب about the end of different and the a of idea and تو ہمیں اس طریقے سے ہمیں سمجھ نہ ہے کہ برڈ کیسے بولے جاتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ سیدھی سی بات ہے ابھی تک آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں میں کیا سمجھ رہا ہوں اور بک کیا سمجھ رہے ہے تو کوئی ٹینسن والی بات نہیں آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہر ایک سمجھ میں جرور آئے گی بچ ٹائم لگے گا جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو پیچھے چیزیں جیسے ہم دوسرے چپٹر پہ آئیں گے یہ پہلے چپٹر آپ کلیر ہو جائے ابھی حال میں بھلے ہی آپ کو نہ رہو تو دیکھ یہ پہ جیسے لن ڈا تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے انہوں نے بتایا لن الگ پڑھو اور ڈی اے ڈا تو اب یہ جو الٹا اے ٹائپ کا ہوتا اس ہی ہم اس کو کہتے ہیں اس ہم کہتے اس کو جو اوپر بڑھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے تو جیسے اب یہ دو سی لیول میں نے توڑ دیا لن ڈا یہاں پہ مدر 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 اب دیکھئی ہم ہندی بھارتی لوگ ہیں تو ہم مدر پڑھ دیتے ہیں اس کو پر اگر پر انگلیس میں اس کو پر ناؤنس کیا جا تو پڑھیں گے مدر مدر ٹھیک سمجھ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا آج جیسے اب آؤٹ ہے تو اس کو ہم نے آب آؤٹ پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ آب آؤٹ پڑھتے ہیں لیکن اس کو بیسٹ پرنانوسیشن ہے اسے پڑھنا پڑھے گا سمجھ رہا ہے نا یہ دیکھئی اسے ہم آؤٹ ٹائپ کا پڑھتے ہیں آؤ مطلب پورا آؤ بھی نہیں پڑھتے اس کو سورٹ میں کہ دیتے آب آؤٹ لیکن اس کو کیسے پڑھیں آب آؤٹ تو یہ جو بڑھ ہوتے ہیں بچوں کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا دی رہے ہیں جو پہلی بار کتاب اٹھاتے ہیں سمجھا دوں کہ ان کو بولنا سکھایا گیا کہ ان کو کیسے بولنا جیسے کہ ہم اسے پڑھ دیتے ہیں دو سبت میں توڑ دیا کہ پہلے آپ پڑھئے دیف پھر پڑھئے رون سمجھ رہا نا دیفرین ٹھیک ہے تو اس طریقے جنس آئیڈیا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں آئی شروع کر رہے ہیں تو آپ یہ امید بلکل مطرح کی آپ اس میں جنس ریکمینڈ کیا ہے بین سا بولنا سیکھ جائیں گے کیونکہ ہماری ٹنگ الگ ہے اور یہ جو انگلیس لوگ ہوتی ہیں ان کی ٹنگ الگ ہوتی ہے انگلیس لوگ اس چیز کو کریکٹ لی پرنانس کر لی ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھ ہو گا کسی انگلیس پرسن کو بولتے ہو نیو مووی میں تو آپ کو اس سمجھ نہیں آتے جبکہ آپ انگلیس جانتے ہو کیوں نہیں آتے کیونکہ وہ بڑ کو اس طریقے سے بولتے اوووٹ تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس نے بولا آب آوٹ جیسے آپ پڑ مدو تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس نے مدر بولا تو اس طریقے ہمیں اپنے اس میں ہی پرناؤنس کرنا ہے پھر ہم ایک بار پڑھ لیں گے دوسری بار جب ہمیں جرورت پڑے گی تو ہم اس کو ایسا بھی پرناؤنس کرنا سیکھ لیں گے پر ہمیں ابھی ضرورت اس کی ہے نہیں ہمیں صحیح سے پرناؤنس کرنا سیکھ نا پر خود کے برڈ کو ٹھیک ہے اپنی ٹنگ میں ٹھیک سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا رہا ہوں بالکل گوڈ تو چلیئے آپ آگے بڑھتے ہیں ہاں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں سیمبول اے دیکھئے سیمبول اے یہ جو ہوتا ہے اے اسے میں اے بھول رہا ہوں پر اے نہیں اس کو ہم پڑھتے اسکوہ ٹھیک ہے ریپرزینٹ اکویک سوٹ بوویل ساؤنڈ ان دا فائیب بڑھ ای بھب تو جو جو اس میں اتنے بھی جو ہمیں بڑھ پانچ پڑھے انہوں نے بتائیے کہ اس کو ریپرزینٹ دا سوٹ بوویل ساؤنڈ ان دا فائیب بڑھ اب نو لوک بیک ایڈ سینٹنس پرسیڈ بائی ای 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 آی آی ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے برڈ کو ری 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 دیکھے دیکھئے پری بی بی ای اس کو کیا پڑھیں گے ہماری ٹنگ اپنی ٹنگ میں پری بی اس کیا پڑھیں گے پری بی اس پری بی اس اس طریقے سے یہ انہوں نے بتایا اس طریقے سے بولی لیکن ہم کیا کہتے ہیں پری بی اس اس طریقے سے ہم بول دیتے ہیں سینٹنس تو انہوں نے بولا سینٹنس ٹھیک ہے ہم بول دیتے ہیں allowed انہوں نے بولا allowed تو ہم نے بولا normal بولتے ہیں normal اب انہوں نے بولا conversational انہوں نے بولا conversational دیکھئے یہ بالکل صحیح ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جو پہلی بار انگلیس پڑھ رہا ہے انہیں اس لمبا چونڑا بڑ ہے اس کو پڑھنے میں نہیں آگا کہ اس پڑھیں گے conversational تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کیاں سے پڑھنا سکتے ہیں جیسے پڑھئے conversational conversational تو اس طریقے سے انہوں نے بہت اچھی چیئے سمجھائیے کہ ہم بڑ کو کیاں سے توڑ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں ہم ہندی میں نہیں پڑھتے تھے جیسے کہیں پر لکھا ہے گھنیس تو ہم پڑھتے ہیں گھنیس گھنیس خرگوز اس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے سبدوں توڑ کے پڑھتے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ جیسے conversational ہے تو آپ اس کو پڑھئے conversational conversational تو اس طریقے سمجھ گیا تو اب دیکھئے یہاں پہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے اب دیکھئے اب یہاں پہ کچھ accent ہے accent کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اوپر ماترہ چلتی ہیں ان کا مطلب کیا ہے تو ان کا مطلب ابھی ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے وہ direct pronunciation میں سیکھ جائیں کیونکہ یہ بہت جادہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بت جو ہے ہمیں یہ دکھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بولایا کہ اگر چھوٹا ایس ہے تو اس کو کیسے pronounce کرتے ہیں اگزامپل دے دیکھے تو آپ کو ان بڑ کو خود سے پڑھنا ہے اب چلیئے اپنے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے اب انہوں نے خود سورٹ سورٹ سمری میں اپنے سارے بڑ سمجھا دی ہیں اس لئے میں نے بہاں پہ دیٹیل میں بات نہیں کی دیکھئی یہاں پہ دیکھئے اے ہے تو جیسے اے کیسے پڑھیں گے جیسے کی کیٹ میں رہتا کیٹ میں پڑھتے ہیں جیسے اے اسے کیسے پڑھیں بیٹ جیسے آئی ہے جیسے سٹ ائر تو ائر میں بھی آئی کا پرنانسیشن ہوتا ہے کون سی آئی یہ بڑی والی آئی ہیں تو اس طریقے سنہوں نے بتایا کی آپ بڑوں کو کی سے پرنانس کریں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے یہ ایسا کہیں لکھا ہے تو کیسے پڑھیں اس کو ڈوم جیسے دوم میں ڈوالو ہو رہا ہے بیسے ڈوالو کا مطلب ہے یہ چیز میں آپ کو بھائی پہ بتاتے چلوں گا جہاں پہ ہم ریڈ کریں ٹھیک ہے تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں تو اب اب ہم نے پڑھا ایٹومولوجی ہے کیا ہم نے اب تک یہ جانا کی ہم اس کتاب میں جو بڑھ ہیں وہ ایٹومولوجی کے ثرو پڑھنا سیکھیں گے لیکن اب ہم سمجھنا پڑھے گا ایٹومولوجی ٹھیک ہے سمجھ رہے تو اس طریقے سے آپ پڑھنا سکتے تو دیکھ ایٹومولوجی جو ہے بڑھ کا اوریجن بتاتی ہے کی بڑھ کا اوریجن کیا ہے جنم کہاں سے ہوا اور اس کو کیا اس کو کیا ہے ٹھیک ہے کیسے اس کو بنایا گیا کہاں سے اس کا اوریجن ہے کیسے اس کو بنایا جب آپ روٹ کا میننگ جانتے ہیں جب اس کی جڑک کا میننگ جانتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا ہے ایگو ایگو اب اس بڑھ سے سارے لوگ آپ پھر ہیں کسی لڑکی میں ایگو ہوتا ہے تو ایگو بڑھ کا اس لیے انہوں نے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ بچے ایگو مطلب جانتے ہیں چھوٹے چھوٹا تو دیکھیں آپ کو اگر ایک بڑھ کا مطلب پتہ چل گا ایگو ایگو مطلب کیا ہوتا تو ایگو مطلب بیسے تو ہوتا ہے سیلف خود شویم اب ایگو اب بہت سارے ایسے بڑھ ہوں بڑھ سمجھ جائیں گے اگر ایگو ہے اس بڑھ میں تو سمجھ جائیں گے سیلف ریلیٹیڈ بات مطلب اس کی جو جڑ ہے وہ ایگو ہوگی تو ایسے بہت سے سب ہوں گے جیسے ایگو ٹیسٹیکل ایگو مینیاک ایگو بہت سارے بڑھ ہیں تو ابھی ہم آگے اس ایگو 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 کا مطلب سیکھ گئے تو پانس سے دس سبدوں کا مطلب اپنے آپ سیکھ جائیں گے تو اس لیے جو ایٹیمولوجیکل میتھڈ بڑھ کو سیکھنے کی آسان ہے روٹ بڑھ سے بڑھ کو سیکھ نی آسان ہے جنسے کہ ہمیں کہیں بھی لگ گئے ایگو جانتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے جو ایگو بہت رکھتا ہے تو اس طریقے سے ایگو اکیلہ جاننے سے پانس سے دس بڑھ کا میننگ سیکھ جائیں گے کیسے وہ آگے یہ بتائیں گے جنسے کی دیکھئے لرن ایگو انہوں نے بولا ہے لرن ایگو کیا لرن ایگو and can immediately get a grasp on egocentric اب آپ کو پتہ چل جائے گا egocentric پتہ نہیں چلے گا لیکن تھوڑا تھوڑا پتہ چل جائیں گے ایگو مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو egocentric کا پتہ چل جائے گا egomaniac کے بارے میں آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے گا پھر یہا پہ ایگو ٹسٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے گا سمجھ رہے نا یہاں پہ ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا آپ کے لئے جیسے آپ ایک برد کا اگر ایگو کا مطلب جان لیں گے تو دیکھ ایگو ایگو مینی ایگو مینی روکیں دوستو ہاں ایگو سے آپ کو ہر ایک برد کا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے کی ایگو مینی ایگو ٹسٹ ایگو 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 ٹسٹ ایگو ٹسٹ ایگو تو دیکھئیے ایک دو تین چار پانچ پانچ چھ برد کا مطلب آپ صرف ایک برد کے مطلب جاننے سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ہے ایگو تو کتنی اچھی اپروچ ہے کہ ایک برد کا میننگ سیکھنے سے پانچ چھ برد کا میننگ پکڑ لیں گے تو یاد کرنے کی ایک بہت اچھا طریقہ ہے انہوں نے ایسا بولا ہے تو چلی اب آگے بڑھتے ہیں آگے کیا بڑھنا ہے اب دیکھ یہ پہ لکھا ہے لن انترو پوز اب وہ بول رہا ہے انترو پوز ایک روڈ بڑ ہے انترو پوز کا مطلب گریق میں ہوتا مین کائنڈ گریق میں کیا ہوتا مین کائنڈ تو اگر آپ پتہ چل گئے گے جیسے کہ یہاں پہ ہے آپ سمجھ جائیں گے اور کبھی نہیں بھولیں گے کس کا انترو پوز آپ سمجھ جائیں گے کہ انترو پوز کا مین کائنڈ ہوتا ہے تو اس میں جو آگے انترو لگایا جو آگے انترو لگایا جو آگے انترو تو مطلب یہ مین کائنڈ سے ریٹیڈ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے انترو پوز مین کائنڈ مطلب منشیوں کی اسٹیڈی کو ہم انترو پوز کہتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے مزن تھرو تو آپ کو پتہ انترو مین کائنڈ ہوتا ہے تو مطلب نیگیٹیب چیز ہے مزن مطلب جو مین کائنڈ کو ہیٹ کرتا جو بیقتیوں کو ہیٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے انترو پوز انترو پویڈ تو آپ کو انترو پوز کا مطلب پتہ ہے کہ مین کائنڈ ہوتا ہے تو آپ انترو پویڈ کو مطلب بھی پتہ کر لیں گے جیسے کہ آپ پہ انترو پو مورفک فلانترو پی جیسے کہ آپ کو انترو پی کا مطلب پتہ ہے انترو پوز مین کائنڈ تو فلانترو پو مین کائنڈ لب کرے وہ کون ہوتا ہے فلانترو پو مین کائنڈ کے پتی لب رکھتا ہے وہ کون فلانترو پی انترو فو 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 تو اس طریقے سے ہم اتنے سارے بڈ کو صرف ایک بڈ انترو فو سے اگر مطلب سیکھ جاتے ہیں تو اتنے سارے بڈ کا مطلب سیکھ سکتے ہیں سمجھ رہا ہوں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں چلی ان سب کا مطلب سیکھیں گے آگے چل کے بہت اچھے طریقے سے اب کیا ہوتا دوستو پرفیکس بہت ہوتا جو سب کے سامنے لگتا سب کے سامنے لگتا ہے پرفیکس ہوتا ہے اور جو بیچ میں روٹ بڑ میں نے آپ کو سمجھ بڑ کے تو انہیں اگر ہم لگا دیں تو اس کا بڑ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتا جاتا ہے یہاں پہ فل ہے تو ان تھرو کیا ایک روٹ ہے اور جو فل آگے لگا ہے نا یہ کیا پرفیکس ہے یہ کیا پرفیکس تو فل سے یہ بڑ چینج ہوا گیا کہ منشوں کو مینکائنڈ کو لب کرتا ہے اسے ہم فلانتروپی کہتے ہیں لب کرنے کو کیا کہتے ہیں فلانتروپی کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے بڑ آئیں گے جس میں پرفیکس اور سپکس آئے گا تو ابھی آپ کو سمجھ گئے پرفیکس کا ہوتا جو آگے لگا ہوتا جس سے ہمارا بڑ کا میننگ بدل جاتا تو یہ ہاں پہ ایٹمولوجی میں ہوتا ہے آپ بڑ 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 سکتے ہیں آپ پہ پہ چان سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کھاں سے بنے ہوئے ان کا بیلڈنگ بلوک کیا ہے سمجھ رہے ہوں تو آگے بڑھتے ہیں آگے کیا ہے you will be able to construct bird correctly 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 تو اب آپ correctly bird برد کو کھنسٹرکٹ برد تو آپ برد کو able ہو جائیں گے بنانے میں صحیح سے بنانے میں ٹھیک ہے in the proper way you will be able to drive bird from now تو اب دیکھ یہ میرا جو favorite point ہے اور یہ 90% ہندی میڈیم کے بچے ہوتے ان کو اس میں دکت ہوتی ہے جو point ہے اس میں تو یہ point ہے کیا تو یہ point یہ کہہ رہا ہے آپ جو ہیں you will be able to drive bird from noun تو اگر کوئی noun دیا ہے تو اگر آپ سے بولا جائے کہ اس سے bird بنایئے تو آپ آرام سے noun سے bird بنا دیں کیسے اس کے آگے perfect یا suffix یا اس سے bird بنا دیں گے adjective سے noun سے adjective بنا دیں گے تو یہ جو change ہوتا ہے adjective noun verb یہ جو آپ میں تین چیزوں کا adjective noun verb ان کو آپ آپ چینج کرنا سیکھ جائیں گے اگر آپ etymology approach کو سیکھتے ہیں تو یہ بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اب کیا ہے you will be able to drive verb from noun and verb from adjective and adjective from noun تو یہ چیز ہم نے سمجھ دی ٹھیک ہے یہ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں آگے کیا بول رہا learn how to deal with etymology and you will feel comfortable with words you will use new words with self assurance you will be able to understand thousand of words able ہو جاؤ گے capable ہو جاؤ گے view ہو جاؤ گے کس understand کس thousand of words کے ہجار وں سب دوں کے you hear or read even if you have never heard آپ ان کو سن سکیں اور پڑ سکیں جب کی بھلے ہی آپ نے جب کی بھلے ہی آپ نے کبھی اور نہ سنا ہو یا کبھی اور نہ دیکھ ہو ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو نہ بات تو یہ ہے تو that's why the best approach to new words into etymology as you will discover for yourself as soon as you start to work chapter 3 اب ہم chapter 3 سے ہی ناؤن سے ہم برب کی سے بنائیں برب سے ہم adjective کی سے بنائیں adjective سے ہم برب کی سے بنائیں یہ ان چیزوں کا آپ میں بتالنا ہم ان کو جانیں گے ایک سوٹ طریقے سے پھر آگئے ہمارے ایک chapter میں تو جانیں ہی جانیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ساہت آپ جانتے ہو یہ سمبب ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں جانتے آپ یہ جانتے آپ پارٹس ہو جائیں گے آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے آنے لگیں گے کہ ناؤن برب adjective آپ ان کو پہچان ان کو آنا ان کو بنانا ناؤن سے adjective بنانا adjective سے ناؤن بنانا کہیں بھی کوئی نیوز پیپر پڑھ رہا ہے نوبل پڑھ رہا ہے وہاں پہ برڈ آتا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ناؤن ہے adjective یا برب لیکن آپ مطلب سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سمجھ باتے کہ ناؤن adjective اور برب تو یہ بول رہی ہے کہ آپ master ہو جائیں گے ٹھیک ہے بھائی master کر دے گی reference you you will be made to noun from verb from and objective from throw the book مطلب وہ ہی بتا رہا ہوں noun سے noun verb بنانا adjective بنانا in all and all within the next five minute وہ بھی صرف کتنے minute میں five minute میں تو اگر ابھی تک آپ confused ہوتی ہوں کہ noun کیا ہوتی ہے adjective کیا ہوتی ہے verb کیا ہوتی ہے noun سے adjective کیا سے بناتے ہے adjective سے verb کیا سے بناتے ہے اب tension مطلب یہ صرف five minute میں یہ چیز سکھ جائیں only on five minute only on five minute جلدی سے like subscribe کر دائیں نا کیونکہ آپ کو five minute میں سرپ noun verb and adjective بنانا سکھا رہا ہوں ٹھیک سمجھ گئے تو چلیے چلیے اب ہم شروع کریں یہاں سے ٹھیک تو اب آپ کیوں پر depend کرتا ہے میں separate اس ویڈیو میں بناؤں یا اس میں بنا دوں لیکن میں اب اس میں بنا دے رہا ہوں اس کو cut کر سپر باری آگئی ہے آپ اپنے دماغ کو کھلا رہا کی اور میں جو بول رہا ہوں وہ سب سنی a noun is a but that can be preceded by a and the sum such or my noun کیا ہوتا ہے noun ایک ایسا سبت ہے جو preceded جو پہلے آتا ہے جس کے پہلے مطلب جو preceded کا مطلب جیسے کی میرا نام ہے جیسے کی میں نے کہا a boy a boy تو a boy جو ہے نا یہ لکھانا نہیں ہے صحیح سے اب دیکھئے یہ preceded word کا مطلب ہے کیا اس بات کو سمجھ جیسے میں نے کہا a boy ایک لڑکا یہ boy جو ہے کس preceded ہے a سے یہ 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 کیا ہے اس کے آگے ہے تو یہ جو boy ہے نا وہ کس سے preceded ہے a سے تو ہم اس کیا بات ہے اب boy boy preceded by a boy جو ہے نا لڑکا لڑکا کیا ہوگا نا 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 بیختی بستو یا کوئی بھی اسطحان کے نام کو نا نا کہتے ہیں پرسن بڑے کے پہلے a ہے تو ہم سمجھ جائیں گے وہ noun ہے اگر ہم ایسے نہیں سمجھ پاتے کہ وہ person ہے یا place ہے یا تھنگ ہے تو ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر a آگے لگا ہے تو یہ مطلب noun ہے ایسا انہوں نے ابھی سمجھ جائے تو وہ کیا بول رہا ہے اگر a پرسی ریٹ ہے اگر کسی سبت کے پہلے a ہے کسی سبت کے پہلے an ہے کسی سبت کے پہلے دا ہے کسی سبت کے پہلے sum ہے کسی سبت کے پہلے سچ ہے کسی سبت کے پہلے مائے ہے تو یہ noun ہوں گے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا آ boy آ boy جو ہے ایک noun ہے n کچھ بھی جیسے n umbrella تو یہ کیا ہوگا یہ noun ہوگا ہے دا دا ٹھیک ہے دا دارت تو یہ کیا ہوگا یہ noun پرد بھی یہ کیا noun noun ہے تو جتنے بھی سابط لکھیں ہے a and the some such 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 a girl such girl such things تو یہ سب کیا ہے noun ہے سمجھ رہے ہو نا تو جن کے جن کے پہلے جن کے پہلے بھی آجائیں تو ہم کیا کہیں گے noun تو preceded bird کا مطلب یہ سمجھ گئے تو آپ پہلی بار پڑھیں گے تو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا دا ہمالیا ٹھیک ہے دا ہمالیا تو ہمالیا کے پہلے دا آرہا ہے تو یہ ہمالیا جو ہے ایک noun ہے بیسے ہمیں پتا ہے ایک پر بات ہے وہ ایک noun ہوگا ٹھیک ہے آپ اس چیز میں آپ آگے بلکل کلیئر کرتا جاؤں گا یہ a nda لگانا بھی میں آپ سکھا دوں گا کہ آپ ہاتھوں کا کھیلو ہو جائے گا ٹھیک چلیئے اب یہ آگئے بڑھتے اب یہ now need but that can preceded by a nda ٹھیک ہے a nda some such or my جیسے تو my my appreciate ہے کون mother تو یہ mother کیا noun ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے جیسے my subscriber آپ کیا ہو میرے subscriber ہو تو my my appreciate ہے اس لئے یہ کیا ہوگا ہے subscriber noun ہوگا سمجھ رہا ہو نا آپ noun کیسے کہتے یہ یہاں پہ kochanon example دی ہے an ego ist تو اگر ego ist کے اگر کسی بھی سچ لگا ہے کسی کے بھی آگ تو پرشی ریٹ ہے سچ سچ سے پرشی ریٹ ہے کوئی بڑ تو وہ کیا noun ہے ٹھیک سمجھ رہا ہو تو آپ کو بس اتنا سا یاد رکھ ہے کہ کوئی بھی بڑ ان سے اگر پرشی ریٹ ہے تو وہ کیا noun ہے میسو غیم کس سے پرشی ریٹ ہے دا سے تو یہ کیا ہو گیا noun ہو گیا ٹھیک اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا بہت سارے سمجھ سکتے ہیں اس کے پیچھے آئی ایش ٹی لگا ہے تو یہ کیا ہے noun اس کے پیچھے آئی ایش ٹی لگا ہے یہ طریقے بھی آپ چھوٹا سا بیو ہے کی آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے آپ کا کونپیڈن تھوڑا بوشت ہو جائے اب دیکھو noun you will discover often end in conversational suffix suffix میں نے آپ کو بتا جاتا یہ جو کسی بیٹ کے لاشٹ میں لگتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں suffix دو تین اکچھ تو انہیں ناؤن any ڈیو ایس ہے تو وہ کیا ناؤن سمجھ رہو نا any ڈیو ایس ہے تو وہ کیا ناؤن ڈی ہے کسی بیٹ کے لاشٹ میں آئی ٹی بائ تین یہ تین بائ ہیں تو وہ کیا ہے ناؤن ہے جنسے کہ یہاں پہ آگیا ambiguity ambiguity جس کے بیٹ کے لاشٹ میں ایٹی بائی آجائے وہ کیا ناؤن ہے جنسے آئی ایس ایس اگر کسی بھی سبت کے لاشٹ میں آئی ایس 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 لکھا ہے تو ناؤن اگر بائ ہے بائ ہے تو وہ کیا ناؤن ہے اگر آئی او این ہے تو کیا ناؤن ہے جنسے کہ یہاں سفو کیسن سفو کیا بن جائے گا اپنے آپ میں ناؤن اگر ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو سمجھ رہو نا تو میں کہ کہ رہا ہوں جیسے کی اب ہے ایس بہت سارے بڑھے ہیں جو ہم آگے آئیں گے اور بانکی تو بہت سارے ہیں ایٹ ایٹس 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 پر منیم کومن یہ تو ہنڈیٹ پرشن ناؤن ہوگا اور اگر اور بانکی کی کوئی بھی چیل وہ ہم آگے سمجھیں سمجھے اوپر ہم نے پڑا کی اگر اے لگا ہو ان لگا ہو دا لگا ہو تو وہ ناؤن ہوتے ہیں اے لگا ہو اے لگا ہو ان لگا ہو یا دا ہو یا مائ ہو یا سچ ہو اگر ان سے کوئی پرشن نہیں ہے پھر بھی وہ ناؤن کی سے ہے یا نہیں یہ پتہ کرنے کے لئے ہم پھر اس کے پیچھے دیکھیں گے اس کے جو پیچھے نا پیچھے کیا لگا ہے اگر پیچھے ای ڈی 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 آگے چل کے بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے یہ آپ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے اب بی پوائنٹ سمجھتے ہیں برب کیا ہوتی ہے جو اس پیٹرن میں فکش ہو جائے کون سے پیٹرن میں سمجھ نہ اس بات کو دھیان سے کون سے پیٹرن میں جیسے کی برب ہے جب پاس ٹینس لیٹ اس لیٹ اس میں اگر کوئی بڑ جو ہے لیٹ اس میں فٹ ہو جائے نا لیٹ اس میں اسے ہم برب کہتے ہیں کوئی بڑ بیسے ہندی میں بولنوں تو برب کیا ہوتی برب کچھ نہیں ہوتی کریا کو بولتے جو بھی آپ کر رہے جیسے تیچ یہ کیا ہے کریا ہے سمجھ رہے نا تو یہ جو اب ہم برطوان میں کرتے ہیں اسے ہم کریا کہتے ہیں کریا کو برب کہتے برب مطلب دوئنگ برد ہوتا برب مطلب کرتا برب مطلب ہوتا دوئنگ برد جیسے مان لو میں کر رہا ہوں کی جیسے کی جیسے ایکوووکیٹ اگر کر رہے ہو تو کیا کہلاتا ہے لیٹس میں آنا چاہیے لیٹس میں پھٹ ہو رہا ہے لیٹس ایکوووکیٹ اگر اس کو پاسٹ بولیں گے لیٹس ایکوووکیٹ یہاں پھر دیکھئے یہاں پہ آگا ہے لیٹس الٹرانیٹ لیٹس الٹرانیٹ پاسٹ ٹینس الٹرانیٹ جیسے اب ہمیں کسی کو الٹرانیٹ دینا ہے جیسے آپ نہیں دیتے کہ چار اپسن ہوتے ہیں الٹرانیٹ اگزام میں تو یہ الٹرانیٹ ہوتے ہیں ٹھیک الٹرانیٹ آپ کسی بھی ایک کو چوز کر سکتے ہیں ٹھیک تو لیٹس الٹرانیٹ فلینڈر فلینڈر بھی یہ برب ابھی آپ کو نہیں آئے گا سمجھ میں پر یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے آپ کو سمجھ ساتھ جائے گی کوئی بھی کام کرتے ہیں اسے ہم برب کہتے ہیں ٹھیک نیکسٹ چیز کیا ہے برب you will discover often and in conversational suffix برب you will discover often and in conversational suffix conversational suffix میں بھی برب کا تی ای تی ای ہے تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ شویر ہے کہ یہ کیا ہوگا برب ہوگا یہ کیا ہوگا برب ہوگا اگر کسی برب کے لاشن میں ای تی ای ہے آئی جی ای ہے تو یہ برب ہوگا ای بای ہے تو یہ برب ہوگا ای سے ہی ای سمجھ گئے تو آپ چھوٹی کسی ایک بور رکھ سکتے ہیں ہنٹ مل گئی آپ کو برب ناؤن کو کیسے پچان یں گے کسی کی لاشن میں یہ ہو تو وہ برب ہوگا یا نہ ہوگا باقی ہم آگے تو سیکھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھ an adjective is a bird that fits into the pattern اب adjective کے بارے میں ثوڑی بات کر لیں see point میں an adjective کیا بہری کلیور تو یہ جو کلیور ہے کیا ہوگا adjective ہوگا you are very bad you are very bad تو یہ bad ہے کیا ہوگا adjective ہوگا you are very good you are very good تو جو good ہے وہ کیا ہوگا adjective تو you are very میں جو fit ہو جائے you are very میں جو fit ہو جائے وہ ہمارا کیا کہ introverted کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ صرف اکیلے رہنا چاہتے ہیں یا گھر میں ہی رہتے ہیں میں introvert type کا انسان ہوں جیسے کہ آپ کئی گھوم نہ پسند نہیں کرتے یا دوستوں میں رہنا پسند نہیں کرتے تو آپ کیا ہیں introvert آپ کیا ہے ایک introvert ہے you are very misogynes اگر آپ women کو ہٹ کرتے ہیں لڑکیوں کو یا مہیلاؤں کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کیا ہے misogynes person ٹھیک ہے تو یہ جو misogynes تو اگر یہ بات یاد رکھئے کسی برڈ کے لاشت میں o you s ہے o you s ہے تو وہ کیا ہوگا adjective ہوگا وہ نہ ہمیشہ ہمیشہ ہی اگر o you s اگر کسی برڈ کے لاشت میں ہے تو یہ کچھ پہچان ہوتی ہے adjective میں دیکھ یہ o you s ہے یہ کیا ہے adjective سمجھ گئے نا جیسے یہ آئی c is 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 تو یہ کچھ چینوں کا دھیان رکھ پڑے گا جیسے کہ adjective ایڈجیکٹیو you will ڈیس یہ آپ کہ دھیان کی اینس رکھیں گے دوستو دکت کی ضرورت نہیں ہے آگے پوری کتاب میں ہر ایک پیج پہ کتاب نے بھی ایس پلین کیا ہے اور میں بھی ایس پلین کروں گا تو اوٹومیٹک ہی آدھ ہونے والا ٹھیک ہے ایک ایک ہے او ایس ہے ال ہے ایو ہے ایس اگر یہ کسی بھی بڑھ کے لاشٹ میں ہو تو ایڈجیکٹیو ہوتا ہے سمجھ گئے نا جیسے آپ ایڈبر کیوں سے پتا چلے گا تو کوئی بھی ایڈجیکٹیو ہے کوئی بھی ایڈجیکٹیو ہے اگر اس کے ہم لاشٹ میں ایل بیڈ ہے اگر میں اس کو ایس کر دوں تو یہ کیا ہو جائے گا بیڈ لی بیڈ لی ایل و جوڑ دیا تو ایڈجیکٹیو میں اگر ہم نے ایل و جوڑ کیا تو اب یہ کبن گئے ایڈبر بن گئے سمجھ رہا ایس یہاں پہ دیکھئے میسو گائنس کیا ایڈجیکٹیو کیونکہ ایڈجیکٹیو تو اگر ہم اس نے ایل و جوڑ دیا تو یہ ایڈبر بن گئے ایڈجیکٹیو کیا ایڈجیکٹیو کیونکہ کسی بیڈ کلاش میں اگر ایل ہے تو ایڈجیکٹیو ہو جائے گا اور دیکھئے ایڈجو کے ایڈجو دیکھئے میں آپ کو بہت سمجھا رہا ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ایڈجو کے سر ٹھیک ہے تو یہ ہے ایڈیو سی ای 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 لگا مطلب یہ ناؤن ہو گیا جہاں بھی اگر آئی ای 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 پڑھائی یا پڑھائی لکھائی ای ای پڑھائی دیا تو یہ کیا بن گیا ہم کہیں گے نا what is your educational qualification یا مطلب what is your educational approach کچھ بھی مطلب educational یہ ہم کسی ناؤن کے پہلے لگائیں گے یا بڑھ کے پہلے لگائیں یہ کیا بن سب کچھ ہے اور جو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے کیا اس نے پانچ منٹ سے زیادہ لیے نہیں لیے زیادہ سے زیادہ سائے دس لیے ہوں لیکن اتنے ہی لیے ہیں ٹھیک ہے تو ہاو ٹو برگ فور بیسٹ ریزلٹ سمجھئے تو اگر آپ نے سوچ لیا اس کتاب کے ساتھ کام کرنا اور آپ چاہتے ہیں آپ انٹینشن رکھتے ہیں بک سیریسلی سیریسلی طور پہ گمیر روپ سے سیریسلی that is if you clear your انٹینشن is to add a thousand or more new words to your present vocabulary اگر آپ کا جو انٹینشن ہے جو ارادہ ہے وہ کلیر ہے وہ ارادہ ہے وہ کلیر ہے کیا ہزاروں سبتوں کو جوڑنے کا اپنی جو present vocabulary ہے اس میں ٹھیک ہے and them permanently and forgetly اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ بھی کبھی نہ بھول نہ کبھی نہ بھول نے والے and then so successfully that you will soon تو آپ جرور سفل روپ سے will soon جلدی سے جلدی find yourself using them آپ جلدی سے جلدی ان کا استعمال کرنا سیکھ لیجئے یا دھون لیجئے انہیں استعمال کرنے کا طریقہ تب ہی آپ ان کو کبھی نہیں بھولیں گے یا آپ جلدی سے جلدی سیکھیں گے find yourself using them find yourself using them in speech and writing ان کو speech بولنے میں سبتوں کو سکھا سکتا ہے اور thousand of birds کو آپ کی vocabulary میں جوڑ سکتا ہے تو ان کو آپ دھیان دینا ہے ان بڑ کو use کرنا یا لکھنا ہے وہ ایسا انہوں نے کہا تو میں آپ کو یہ سب آگے چل کے بتاؤں گا کیسے کیا کرنا ہے تو I suggest that you give yourself I اپنے کس کے لیے سیکھ نے کے لیے every advantage by carefully following the law of learning سیکھ نیم ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے اپنے ایک advance stage لیں سیکھ میں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک بڑ آگیا careful جیسے کہ یہ ہے کیر 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 فول جیسے کہ یہاں پہ آگیا دیکھ کیر فول نہیں جیسے کہ یہاں پہ آگیا کیر اور فول تو یہ کیا ہوگا ہے adjective ہوگا ہے you are very careful person لیکن اس میں ہی اگر l y جوڑ دیا care یہ فول تو تھا لیکن اس میں l y جوڑ دیا تو یہ کیا بن گئی تو ہم جانتے ہیں care بنا care سے careful بن اور care فول سے care fully بن گئی یہ تین فرم بن گئی دیکھا ہم نے کتے آسانی سے بنانا سکھ لئے تو ایسے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے اب دیکھئی آگے کیا ہے ہمارا یہ چھے نمبر پیج یہ ساتھ نمبر تو اسپیس یور لرننگ اسپیس یور لرننگ ایبری بگننگ بیت 3 چیپٹر چیپٹر 3 اب ہم چیپٹر 3 تک انہوں نے یہ سب دیا تھا سمجھ رہے اپ دی تھے کیا کرنا ہے لیکن چیپٹر 3 سے ریال چیز ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے ایبری چیپٹر بل بی ڈیوائیڈ انٹو سیسن ہر ایک چیپٹر لے گا and a half depending on the amount of material and you are on speed of learning depending یہ کس پہ نربہ کرے گا amount of material اس میں کتنا material دیا ہو ہے سیسن میں اور اپنی سیکھنے کی چھمتہ کتنی تیج ہے یا کتنی مدی ہے لیکن آدھے یا گھنٹے میں ہو جائے گا کوئی ایک گھنٹہ بھی لگائے گا تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے do one or two session at home at a time do مطلب ایک سے دو session کو کم سے کم ایک بار میں ضرور کریں ایک ویڈیو میں ایک سیسن لیا کریں ایک ویڈیو میں کتنے سیسن لیا کریں ایک سیسن لیا کریں چاہے وہ جلدی ختم ہو چاہ لیٹ ہو کیونکہ آتر کو بول رہا ہے ایک بار میں ضرور کریں اگر آپ بہت زیادہ سیسن ہیں تو آپ تین بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ لگن ہیں دوبے ہوئے ہیں تو آپ تین بھی کر سکتے ہیں اور یہ ڈیسائیٹ کریں کی آپ نے جہاں پہ سٹوک کیا تھا بہی سے آپ شروع کریں ٹھیک ہے اے سب بہت ضرور کرنا ٹھیک ہے وہ یہ بھاگنے کے جروعت نہیں دوڑنے کے جروعت نہیں آپ کو کیا کرنا ہے اپنی کمپٹیول سپیڈ سے جائیے جیسے کہ ابھی کوئی کوئی بچہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں اگر میں خود سے پڑھوں گا تو میں پانچ دن میں ختم کر لوں گا اور کوئی سوچ رہا رہا نہیں میں صحیح پڑھا رہا ہوں بھلے ٹائم لگ رہا لیکن سمجھ جا رہا تو یہ جو چیز ہے نا آپ اپنے حساب سے دیکھئے کہ اگر آپ کو کمپٹیول لگ رہا ہے کہ آپ کو سامل دینے میں اور آپ کو پڑھنے تو آپ یہاں سے پڑھیں اگر آپ کمپٹیول نہیں لگ رہا آپ سپیڈ بال ہیں تو آپ خود سے پڑھیں تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست نے ختم ہی کل لی اور اس کو آدھی ہو گئی تو اپنی کمپٹیول سپیڈ سے چلیئے کو ڈیور آن کمپٹیول سپیڈ کسی کا دیکھ کے مد بھگی کہ اس نے کل لیا میں نہیں کی اپنی اپنی ایک limbo ہوتی ہے سکھنے کی تو اپنی کمپٹیول سپیڈ سے آپ چلیئے ٹھیک ہر ایک بیقتی کا سکھنے کا وہ دیفرین پیس ہوتا ہے کیسے فاش لرنر اور نوٹ بیٹر کوئی دین سلو لرنر یہ جروری نہیں ہے کہ جو فاش سیکھتا ہے نا وہ سلو سیکھنے والے سے اچھا ہو یہ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ انت میں انت میں انت میں صرف ریزلٹ دیکھا جاتا ہے بھلے چاہے سلو سیکھنے والے ہیں چاہے سیکھنے والے ہیں اگر مان لو اس بک کو پڑھنے کے بعد جو اس کا یوز کر سکے گا پھر ایگزام میں آگا اس سے کوئی کوشن جو کر پائے گا وہ سکندر کہلا ہے باقی سب تو پھر چاہے سیکھاؤ 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 انہیں کوش سیکھا ہی نہیں ٹھیک نوٹ دا ٹائم اٹ ٹیک سیکھ 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 نا کی یہ آپ کو اس کتاب کو ختم کرنے میں کتنا سمعہ لگتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا ریجلٹ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ریویو وین یو سٹارٹ سیسن نیو سیسن گو بیک ٹو لاشت ایکسرسائز آپ جب بھی اگر سٹارٹ کریں یا نیو سیسن گو بیک ٹو لاشت ایکسرسائز آپ کو سب سے پہلے لاشت ایکسرسائز پہ جانا ہے اور پریبیس سیسن جیسے آپ نے پریبیس سیسن پڑھا ہے پریبیس مطلب جو پچھلا نیو مطلب اگلا جب بھی آپ اگلے پہ جائیں نیو پہ جائیں نیو سیسن پہ سب سے پہلے پرانے والا جو پڑھ چکے ہیں اس پہ جائیے اور اس کی ایکسرسائز پہ جائیے لاشت میں ایکسرسائز دی رہتی ہیں ان پہ جائیے پریبیس سیسن ٹھیک ہے کیا آپ کو وہ سب یاد رہتے ہیں کیا آپ ان کو یاد کر پاتے ہیں اور چیپٹر ریبیو کیجئے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پریبیس ایکسرسائز اور پریبیس سیسن تو آپ کو لاشت ایکسرسائز جو پڑھا ہے اس کی ایکسرسائز پہ جانا ہے آپ ان سب دو کو یاد کر لیں گے اور چیپٹر ریبیو اور آپ کو چیپٹر ریبیو کرنا ہے آپ کی انسر کو دیکھنا ہے اور اپنی ریٹینشن کو دیکھنا ہے آپ جلدی سے جلدی سے ریکول کرنا ہے جلدی سے یاد کرنا ہے ایک دن کے بعد یا نہیں تو وہ بھول جائیں گے آپ جلدی سے ریکول کریں test yourself آپ کو test دینا ہے آپ کو اپنا grade کے لیے یہ نہیں بنا رہے کی مجھے تو آئی ای 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 پی پڑ لیا یا میں نے test میں کسی بھی طریقے سے high school کر لیا آپ کو یہاں پہ grade نہیں ملنے والا آپ پہ 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 تیسٹ جس میں تین ٹیسٹ ہیں کون سے چپٹر ایٹ میں چپٹر تھٹین میں اور چپٹر شیونٹین میں رہیدھر آپ اپنی کمجوری کو ڈھونے ایف 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 ڈیسائنڈنگ بیہر ریپیئرز ہیپ ٹو میڈ اور یہ یہ سنشت کریں کہ کہاں پہ صداحر ضروری کہاں پہ صداحر کرنا ہے اور ایکسپریئنس 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 کریں ایک اچھا کام برک بیل کرنے کی کہ آپ ایک اچھا کام کیا سیکھنے 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 کی سیکھنے اس کے برابر کوئی بھی سیکھنے کوئی فیکی لگتی ہے یہ بات صحیح ہے جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو کتا انٹریسٹ آتا ہے ٹھیک ہے ڈیوز ڈیز تھری ٹیسٹ آپ کو یہ تھری ٹیسٹ کا ڈیوز کرنا اور جو دیئے ہوئے چیپٹروں کے ایکسرسائز ہیں ان کو بھی کرنا آئے ٹھیک ہے ایڈز ٹو لرننگ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا کوئی بھی پرفیکٹ یاد رکھئے دوست کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے میں ہوں چاہے آپ ہوں کوئی بھی ایک ہی طریقے سے نہیں سیکھتا کوئی بھی ایک ہی طریقے انہوں نے یوٹیوب پر پڑھا رکھ لیکن سب کی ویڈیو کو کوئی نہ کوئی بچے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سب ٹیچر کے ویڈیو چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کو میرا سمجھ آرہا کسی کو میرا نہیں آرہا کسی کو آرہا رہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس بے سے سیکھتا ہے اور میں کس بے کو یوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سم بے ایڈ سم ریٹ ایز اییون ایلس ٹھیک ہے فائنڈ اور نات تو یہ جتنے جلدی سامنے والے سیکھ ہے اتنے جلدی آپ سیکھیں اور جس کتاب سے اس نے سیکھ ہے اس سے آپ بھی سیکھیں اور آپ کو ہر ایک opportunity دو to exploit your actual latent and potential abilities اور اپنا actual ٹھیک ہے latent and potential abilities کو exploit کرنے کا opportunity دھون دو ٹھیک ہے but most important as i will remind you several times throughout the book develop a routine and stick to it وہ اس نے یہی بولا ہے کہ اسکیڈیول بنائیے ایک ٹائم اسکیڈیول بنائیے ٹھیک ہے اور اس کے کمپٹیبل کے حساب سے وہ نہیں بول رہا دس گھنٹے کا بنائی پانچ گھنٹے کا بنائی اپنے کمپٹیبل اور اسٹک رہو اس سے چپ کے رہو بالکل اسے چھوڑو من جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے ٹھیک ہے تو سمجھ گئے ہو گئے تو چلیے دوستو اب ہم کریں گے پارٹ ون سے شروع گیٹنگ آف ٹو گوڈ سٹارٹ پھر یہاں سے ہم پڑھیں گے یہ چیز تو ہم آپ کو بتائی چکے ہیں یہ کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں یہ بھی ہم بتا چکے ہیں یہ ڈبل ڈبل کیوں آگیا ہے ایک منٹ رکھنا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوں ہمیں کیا چین کہاں پر پڑھنا ہے تو سمجھ رہے ہونا کتنا مست بک ہے بہت ہر چیک پیچ کو پڑھنا ہے دیکھیں میں ابھی آپ کے اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے میں آپ کو بہت بھی پڑھاتا ہوں ٹھیک اب ان کو سب پڑھ کے جانے دیکھیں انہوں نے کہا ہے اب چیپٹر ٹو ہے اب بن ہو گیا ٹھیک ہے بن ہم نے پورا ختم کر لیا اب چیپٹر ٹو کیا ہے ہاو ٹو اسٹارٹ بلڈنگ یور بکیبلری اپنی بکیبلری کو بلڈ کرنا اسٹارٹ کیسے کریں یہ سائد میں آپ کو پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے پر میں ایک بار اور پڑھا دیتا ہوں اس میں کیا ہے اگر پڑھا بھی لیا ٹھیک ہے جب آپ اس کتاب کو فنس کریں گے اس کتاب کے ساتھ کار کرنا تو آپ جیسے ابھی ہیں بیسے بیکتی نہیں رہیں گے بیسے پرسن نہیں رہیں گے آپ چینز ہو جائیں گے آپ نہیں رہیں گے اگر آپ اماندار طور پر ریڈ ایبری پیچ ہر ایک پیچ کو پڑھتے ہیں ہر ایک 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 ستا رہتے ہیں اگر آپ ار ایک ایک ستا رہتے ہیں اگر آپ ایک ستا رہتے ہیں آپ ایک intellectual experience سے گوتھرو ہو جائیں گے that will effect a radical change in you جو کی آپ میں ایک بہت چمکدار ایک جاندار change لائے گا جو آپ کی personality میں ہے آپ کی body میں ہے آپ کی intellectual thinking میں ٹھیک ہے in you an intellectual experience اور ایک intellectual experience ہوگا that will effect a radical change in you for if you systematically آپ اگر ایک systematically روپ سے increase your vocabulary you will also sharpen and enrich your thinking آپ اپنی آپ کی مطلب اگر آپ systematically vocabulary کو increase کریں گے you will be also sharpen and enrich your thinking تو آپ اپنی thinking کو بھی sharpen کر لیں گے اور تھوڑا بنا لیں گے ٹھیک ہے push back your intellectual horizon آپ کو اپنے intellectual horizon میں دھکے لئے build yourself assurance اپنے آپ self-assure کو build کیجئے improve your facility in handling the English اپنی انگلیس کو handling کرنے کی جو facility ہے اس کو improve کیجئے and thereby your ability to express your thoughts effectively اور اپنی جو thoughts کو جو بچار آتے ہیں ان کو express کرنے جو effectively طریقے سے experience کرنا سیکھے and acquire a deeper understanding of the world اور دنیا کے لئے ایک deeper understanding گہری سمجھ کو acquire کیجئے دنیا کے لئے in general end of yourself party particular general روپ سے بھی اور particular روپ سے بھی ٹھیک ہے increase your vocabulary increase your vocabulary does not mean merely learning the learning the definition of large number of obscure but دیکھیں سبدوں کو سیکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ سبدوں کے definition کو definition کو سیکھیں ٹھیک ہے it does not mean it does not mean memorizing score of unrelated terms یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ unrelated term کو memorize کریں what it means اس کا کیا مطلب ہے what it can only mean it can only mean is becoming acquainted with the multitude is becoming acquainted with the multitudeness and fascinating phenomena of human existence for which birds are obviously only the verbal description آپ کو بہی بڑ زیادہ لمبے سمیت تک یاد رہ سکتے ہیں جن کا verbal description میں huge کرتے ہیں Increasing your vocabulary properly intelligently and بدھی معانی طور پر and systematically اور سہسممند روپ سے systematically means treating yourself to an all round liberal education ایک سوثنتر روپ سے سیکھنے کا آپ کا وہ ہو جائے گا liberal education ٹھیک ہے and surely you can not deny that such an experience will change you intellectually اور آپ اس کو deny نہیں کر سکتے اس کا ترسکہ نہیں کر سکتے اس کو deny نہیں کر سکتے that such an experience ایک اچھا ایک unique experience ایک انوبہ will change you intellectually آپ کو بدھی مانی بدھی مان طور پہ بدھی جو بدھی ہوتی ہے نا دماغ انٹیلیکش لیول تو انٹیلیکش لی آپ کو change ضرور کرے ایک experience ایک ایک experience ضرور آپ کے لئے آئے گا ٹھیک ہے will have a discrenable effect on your method of thinking آپ کی جو سیکھنے کی thinking ہے اس پہ ایک ضرور ڈالے گا on your store of information اور آپ کو store کی گئی information ہے اس پہ on your ability to express your ideas اور آپ کو express کرنے کی جو ability ہے اس پہ اور on your understanding of human problem اور منشویوں کی problem ہے ان سے ریٹے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ پہ انہوں نے بتایا ہے how children engage 10 year old you will recall has a recognition vocabulary you will recall has a recognition vocabulary of over 20,000 بٹ اگر ایک بھی ایک بھی 10 سال کا بچہ ہے نا 10 ہزار بٹ وں کا پہ چاننا یا اسے یاد رہتے ہیں منیم 10 ہزار بٹ کا مطلب 10 ہزار بٹ ٹھیک ہے vocabulary of over 20,000 بٹ 20,000 سے 10,000 بٹ سے ریکال ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک سال ہنڈریڈ سو بٹ سیکھتا ہے ہر ایک سال ایک بچہ جو امریکہ کا پیدا ہوا بچہ ہے انگلینڈ کا پیدا ہوا بچہ ہم ہندی سیکھتے ہیں ہر ایک سال بچے کتنے جلدی بولنا سیکھ جاتے ہیں ہم ہندی کے سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی کب تک صرف 4 سال کی عمر تک 4 سال کی عمر تک بچے اتنے بڑ سیکھ جاتے ہیں جتنے سائد وہ دس سال میں سیکھ سیکھ سمجھ رہے نا چار سال تک بچے چار سال کی عمر تک دیکھ ایک دو سال انگلیس ہو چاہے اردو ہو چاہے پنجابی چاہے مراتھی چاہے گجراتی چاہے ملے عالم اس کے اتنے بڑ سیکھ جاتے ہیں جتنے وہ دس سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے اس لیے کہتے ہیں جب بھی آپ بچہ ہو تو آپ اس کو چار سال کی عمر تک کوئی بھی سکھ دینا پھر وہ کمپٹیبل ہو جائے گا لائف میں کبھی اس کو دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے دیکھئے آپ کیا کہہ رہا ہے مان لو کہ آپ ایک بچے بن جاتے ہیں آپ کے پاس موقع ہے کس چیز کا بکی بلڈنگ کا مطلب چار سال کے بچے کیا رہتا ہے وہ اتنے جلی سکھ جاتا ہے بولنا تو اس کا جو سکھ جاننے کی ہوگی آخر وہ اتنے جلدی کیوں سکھ پاتا جبکہ ہم اتنے بڑے ہو کے سمجھ دار ہو کے نہیں سکھ پاتے تو اس کا سکھ یہ رکھے ہیں پھل آف آل دا نیو برس جو نئے سبتوں سے بھری ہو جیسے کہ ہم کوئی نیا برس سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کو آپ نے لکھ رکھا ہے کیا آپ ترنت ہی کسی سبد کا میننگ دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے یہ ہے اسکویجنگ اسکویجنگ تو آپ گوگل پہ سرچ کر دیکھیں گے ویڈیو ختم ہونے کے بعد سائد 99% نہیں دیکھیں گے کہیں کہ فورگیٹ کیا ضرورت ہے اسکویجنگ کی جاننے کا اور ضروری نہیں ایک جام میں آیا پھلا نہ دیکھان پر یہ ہماری کروشیٹی کل ہونے کا مطلب ہے آگے سمجھ did you immediately look up the meaning of any new words immediately immediately مطلب ہوتا ترنت ہی immediately new words your parents or older member or family use جو اپنے parents یا جو آپ news پہ دیکھتے ہیں you as observe them اس لئے پرسید would you have struck you observe them observe them observe as they would be for you today you had a much better آپ ایک بہت اچھا ہو سکتے ہیں much more effective بہت effective and considerable less self conscious method your method was the essence of simplicity day in day and you kept learning you kept squeezing every possible ons ٹھیک ہے آپ کو ہر ایک ons کا نیچوڑ نکال 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 ٹھیک ہے every possible ons learning out of every baking moment ہر ایک moment کا سیکھتے ہیں you were an internal question box question box آپ کا question box ہو نا چاہیئے اندر میرے اندر ایک question box ہونا چاہیئے کہ excusing مطلب ہوتا ہے excusing کا huge کریں in all in all اس طریقے سے بیو ہم بیو وکیبولیری کیسے اب ہم adult مطلب ہم ہم جو ہیں adult adult مطلب ہوتا 22 وقت یا آدمی 22 plus 20 plus ہم کس میں آنے لگے adult میں آنے لگے 22 34 25 26 28 35 35 36 40 سال تھا adult میں آئیں گے اس کے بعد ہم پھر بڑا پھر میں آنے لگے ٹھیک تو how adult stop building their vocabulary adult کیسے اپنی جو سیکھنے کی vocabulary سیکھنے کی ہندی ہو یا انگلیس ہو دیکھیں دوست ہندی میں بھی ہجار اور بڑھ ہیں جو ہم نہیں جانتے ہم صرف انی بڑھ وں کو جانتے جن سے ہمارا کام چل رہا ہے ہم بول ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم نے کبھی یوجی نہیں کیا کبھی سنے ہی نہیں کیونکہ ہم جو ایک limited ہندی کی vocabulary ہے سب the course limited سب the course ہیں ہمارے پاس اور جس سے ہمارا کام چل رہا ہے تو ہندی میں بہت سارے اور بڑھ ہوتے ہم نہیں جانتے ٹھیک تو how adult stop building their vocabulary then eventually at some point in your adult life unless you add the rare exception you gradually lost your compulsive drive discover to understand to know دیکھیں یہ دوستو کہتے ہیں نا عمر کے ساتھ پڑھائی میں من تھوڑا کم جور سا ہوتا جاتا بجے یہی ہے کہ ہماری curiosity کم ہوتے جاتی سیکھنے کی جب ہم کم age میں سیکھ لیتے ہیں وہ بڑے میں ہم نہیں سیکھ پاتے کیوں کیونکہ ہم ignore کرنے لگتے ہیں کہ دیکھ لیں گے ہمارا دماغ اس طریقے سے ڈھل جاتا ہے اس لئے مہین ہارڈ آر کر لیجئے 10 12 میں کیونکہ آگے تو پھر سلولی سلولی کم مائنڈ لگتا ہی جاتا ہے پر ایسا نہیں ہے آتھر نے اس کتاب میں اس نے ایک اپائے ریم ڈی بتائی ہے کہ آپ اس ریم ڈی کا یوچ کر کے اس سب چیزوں کو پھر سپا سکتے ہیں ٹھیک پھر میں بچوں سے سیکھتا ہوں اب اس نے کیا بتایا ہے ٹھیک ہے میں اس نے جو رولینڈ گیلٹ ہے نا انہیں اپنی بک میں میں لنن فور پھر چیل رن اس میں انہوں نے کیسے بتایا کہ میں بچوں سے کیا سیکھا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہر ایک بیکتی ہیومن بینگ ہے وہ ایک 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 تیبر سکتی سالی ارج ایک اکچھا ایک ترنگ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے سیکھنے کی ترنگ کے ساتھ بچ کیا ہوتا ہے بچ نا اول موس جو ہوتے ہیں وہ اس ارج کو لوس کر دیتے بھول جاتے لوس کر دیتے کھو دیتے ہیں کبھی کبھی بے موس ایک پریپکتتہ تک بھی نہیں پہ سکتے ایک موس بھی نہیں ہو پاتے اور اس سے پہلے لوس کر دیتے ہیں یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ٹھیک ہے انگریج کس میں بوکیبولری میں دیر بوکیبولری بکوز بکوز اوپ دیر پاورفل ارج ٹو لینڈ صرف ایک ہی جو بچوں میں اور اپن میں انتر ہوتا وہ ہوتا ان میں پاورفل ارج ہوتی سیکھنے کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ نیو ہوتی اور ہماری پاورفل ارج سیکھنے کی جو ہوتی ہے اس کو ہم لوس کر سکیں اب آپ کا ایک ہمبر کہہ جب بیڈیو کو دیکھیں آپ کو ارج بڑھ کا مطلب سرچ کرنا ارج مطلب کیا ہوتا ہے ارج مطلب کا پتہ ہونا چاہیے ارج مطلب کیا ہوتا اس کے بارے میں پتہ کرنا آپ کا کام اگر آپ نے نہیں کیا تو سمائل آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے پاورفل ارج to learn they do not learn slowly by means of but but as their knowledge increase so does their vocabulary they do not learn slowly by means of but سبتوں کا مطلب جان جان کے نہیں سکھ تی سے یاد کر کے پا در مطلب بلکہ ان کا knowledge بڑھتا ہے تو اپنے آپ ان کی vocabulary بڑھتے جاتی four birds are the symbol of ideas سبت کیا ہیں symbol ہیں کہ idea and understanding اور سمجھ داری کے ٹھیک ہے if you are a parent اگر آپ parent ہیں you perhaps remember the crucial and trying tiring crucial and trying period in in which your child constantly ask why آپ اس period سے گزرے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کیا جب آپ کا بچہ پوچھتا تھا بھائے ایسا کیوں ممی ایسا کیوں پاپا ایسا کیوں بھلا نہ رکھانا ٹھیک تو یہ crucial step کو آپ نے feel کیا ہوگا یا آپ اب ہوں گ ٹھیک ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے میں سکھیں بھو بھو سکھیں سادی کیا ہوتی ہے بروادی کیا ہوتی ہے ایسا ٹائپ ٹھیک ہے بھائی 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 کیا ہے بچہ جو گوگل دیتا پتہ نہیں اسے ڈیکشنری پر سیٹس کر لے اس کو کہیں اس لئے وہ ترند کر دیتا کیوں اپنے بولتے بیٹا یہ کر لو کیوں تو اس لئے ہم کہتے ہیں فائنڈ آؤ بھائی سی اس بھائی 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 ہم پڑھ کیوں رہے ہیں کبھی دیکھ رہے ہیں ہم لائف میں کبھی چھوڑ چکے ٹھیک ہے پڑھ ایڈلٹ ہو لو دا ایڈلٹ ہو لو دا دس آرز ہو نو لانگر فیل دیت لیک آف لانگ بکم نویس ڈی کھے اب نویس سٹو بلڈنگ دیر وکیبلری ٹھیک دی سٹو لرنگ دی سٹو گروئنگ انٹولیکچلی یہ سیکھنا بند کر دیتے ہیں یہ انٹیلیکچالی گروہ کرنا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ میں پریورتن بند کر دیتے ہیں بھینڈ اور اپنے آپ میں پریورتن اور ایک سمیں آتا ہے then as Mr. Gallet so truly says this is perhaps the most insidious of human tragedies ٹھیک ہے but fortunately the process is far from irreversible ہم اس کو ڈبل سے ڈیوٹس لا سکتے ہیں اگر آپ اپنی پاورفل ارز سیکھنے کی اس کو ڈیوٹس کر چکے ہیں آپ اس کو ڈیوٹس کر سکتے ہیں جیسے ہم بوڈی وائز ایکزامپل لے سکتے ہیں جیسے ہم کسی کی بوڈی بہت تھن ہو گئی اور وہ اپنے مسلز کو لوسٹ کر چکا ہے ٹینسن میں ایکشیڈن میں کسی بھی طریقے بیماری میں تو آپ اس کو ڈیوٹس کر سکتے ہیں پروپر ڈائیٹ پروپر ایکسرسائج کے اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے پروپر ڈیوٹس کر سکتے ہیں پروپر ڈیوٹس کر سکتے ہیں بیماری تھیوری ہوا باجی بھی تھی بھائی تم یہ کر لو صبح اٹھ کے ایک گرس کرم پانی پیلو آپ پروپر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے 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 میں نے میرے تیس سال میں میں نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ برک کیا ہے اپنے کالیج کورسوں میں ان بوکیبلری بوکیبلری کے امپروپمنٹ ٹھیک ہے اور میرے پاس کوئی میرے پاس کوئی کوئی کالیفیکیشن نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاورپل ارز ٹو لینڈ اگر آپ یہ ریکیپچر کر لیتے ہیں پاورپل ارز ٹو لینڈ بچ یو بر برن جس کے ساتھ آپ نے جنم لیا تھا آپ پانی بوکیبلری آپ اپنی بوکیبلری کو بڑھ سکتے ہیں ایٹ اپ پروڈیجیس ریٹ ایک بہت اچھے دھرندر در سے نو میٹر وات یو پریزنٹیج اور یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کی پرطمانیج بیس سال ہے تیس سال ہے پچاس سال ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے اس بات کو تو چلیے اب آگے چلتے ہیں اور اس چیز کو سمجھیں گے بیسے تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے پر اب آپ کو اس چیز خود سے پڑھنا ہے اب ہم کس سے شروع کریں گے اب ہم اس سے شروع کریں گے کس سے کیونکہ یہ پیج مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈوال ہو گیا ہے یہ ہے ہمارا تھری چپٹر یہاں سے ہوتی ہے بوکی سٹارٹ how to talk about personality types میں نے آپ کو بتایا تھا personality types کے بارے ہم بات کریں گے next ویڈیو میں بہت مس طریقے سے ہر ایک بڑا کا مطلب بناوں بتاؤں گا کی how کیا ہوتا ہے to کیا ہوتا ہے talk کیا ہوتا ہے اور بہت اچھے سے سمجھاؤں گا تو چلیے میں اس کا ایک تھوڑا سا ریبیو دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ how to talk about personality types سے بات کرنا ہے personality type کا session ایک سے لے کے تھری تک اس کے بارے ہم بات کریں گے what best describe you chapter کا یہ ہے teaser review what best describe your personality اب اسے کون سے ساتھ ہے جو آپ کی personality کو describe کرتے ہیں جیسے کی کون کون سے جیسے کی are interested solely in your own welfare جیسے کی آپ خود کا welfare چاہتے ہیں خود کی انتی چاہتے ہیں تو آپ کی personality کیا ہے آپ کو کیا وہ لیں گے selfish وہ لیں گے کیا وہ لیں گے ٹھیک ہے constantly talk about yourself جو کوئی کوئی ہوتا ہے اپنے ہی بارے میں بات کرتا ہے ارے بھائی میرے اتنے marks آگئے میں نے اتنے exam نکال لی میرے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس یہ ہے وہ ہے میری بندے ہیں اسی ہے پھلانہ رکھا تو اپنے آورے میں بات کرتا ہے تو اس کی personality ہے اس کے لیے ہم کون سے بڑھ کیوجی کریں گے ego testical کون سے بڑھ یوچ کریں گے ہم سیکھیں گے dedicated your life to helping other اگر آپ یہ dedicated ہیں دوسروں کی help کرنے کے لیے تو آپ کی personality کیسی ہے آپ کو کس بڑھ کیا جائے گا tenure mind inverse اگر آپ inverse ہیں مطلب گھر میں گھر میں رہتے ہیں بہار گھومتے نہیں آکیلے رہنا پسند کرتے ہیں گھر میں ٹھیک ہے تو آپ کی personality کیسی ہے tenure mind outward جو صرف بھاری بھاری کھانا پارٹی گھومنا پھڑنا in all group میں رہنا مستی کرنا تو وہ outward کہلاتا ہے اس کے لیے ہم کیا بولیں گے hate humanity اگر آپ مانپتہ کو hate کرتے ہیں تو آپ personality کیا ہے آپ particular personality کا نام کیا ہوگا ٹھیک ہے hate woman اگر آپ woman کو hit کرتے ہیں تو آپ personality کا نام کیا ہوگا existent اگر آپ lonely لینا پسند کرتے ہیں اکیلا اور وہ بھی simple food پہ simple clothes میں تو آپ کی personality کیا ہے تو اب میں نے overview یہ ہی پہ دیا ہے اب ہم direct session سے start کریں session 1 سے all the best very best آپ session 1 سے start کرنا ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات نہیں session بند سے ہر ایک چیز سمجھ میں آنے والی ہے اور بہین سے ہماری کام کی چیز شروع ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو subscribe جنور کر جانا جس سے آپ اور میرا رشتہ بنا رہے اور اسی طریقے سے میں آپ کو پڑھ آ رہا پھر ملتے نیور ساتھ تب تک جہ بھارت بھارت بھارت